فائلم ایکائنو ڈرمز کے مختلف سٹرکچرز میں ایک اہم جو سٹرکچر ہے وہ ہے پیڈی سیلیریائی پیڈی سیلیریائی کو آج کے موڈیول میں ہم ڈسکس کریں گے سی سٹار ہو سی ارچن ہو all these animals they belong to فائلم ایکائنو ڈرمیٹا لیکن جب بھی ہم نے ایک سپیسیفک آرگن کی بات کرنی ہوتی ہے تو کسی ایک اینیمل کو ہم ایک ایزا موڈل یوز کریں گے اس میں بھی ہم سی سٹارز کے اندر یہ دیکھتے ہیں کیونکہ کوئی بھی کائنو ڈرم ہے باڈی جو ہے اس کی دو سرفیس اورل ایب اورل میں ڈیوائیڈڈ ہے تو سی سٹارز کی ایب اورل سرفیس کے اندر نیومریس پنسر لائک سٹرکچر موجود ہیں ان پنسر لائک سٹرکچرز کو ہم کہہ دیتے ہیں پیڈی سیلیرائی پیڈی سیلیرائی ایسے سٹرکچر ہیں جن کو کائنو ڈرمز باڈی کلیننگ کے لیے یوز کریں گے باڈی جو کہ یہ میرین اینیملز ہیں اوشین کے اندر رہ رہے ہیں اوشین کے اندر مختلف قسم کا ڈیبریس جو ہے وہ ان کی باڈی سرفیس پہ آ جائے گا جس کو کلین کرنا بہت ضروری ہے تو نیچر نے قدرت نے ان کو یہ سٹرکچر دیئے ہیں جن کی مدد تھے یہ ڈیبریس کو کلین کریں گے اور پروٹیکٹیو فنکشن کے طور پر بھی یہ استعمال کیے جائے پیڈی سی لیرائی جو ہے مختلف قسم کے آپ سمجھنے سپائنز ہیں اب یہ جو ہیں اٹیشٹ ہیں اور نموویبل سپائن اور دے میں بھی ایم موویبلی فیوز ٹو دا سکیلیٹن آسیکلز اب پیڈی سی لیرائی جو ہے وہ ایک لفظ ہے اور پیڈی سی لیریا جو ہے وہ ہے سنگولر اور پیڈی سی لیرائی جو ہیں یہ ایک پلورل لفظ ہے یہ کلا شیپ یا رینڈ شیپ اپینڈجیز ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جاز ہیں جاز جو ہیں وہ موویبل ہے اور جو موویبل جاز ہوں گے ان کو ہم کہیں گے ویلوز جس طرح سے ویلوز اوپن ہوتے ہیں کلوز ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ جاز جو ہے اوپن بھی ہو سکتے ہیں اور کلوز بھی ہو سکتے ہیں مختلف قسم کے پیڈی سی لیرائی ہے اور ان کا نمبر بھی کافی ہے ہر ایک پیڈی سی لیرائی جو ہے اس کے ساتھ ایک آرگن ہے جس کو ہم کہیں گے پیڈی سی لیرائی جو ہے it is a sort of ایفیکٹر آرگن ایفیکٹر آرگن کا مطلب ہے جس کا لنک جو ہے وہ برین کے ساتھ ہوگا اور اس میں مختلف قسم کے مسلز ہیں نیورو پلز ہیں سینسری ریسیپٹرز ہیں اور جب بھی یہ ریسیپٹرز ہوں گے یا ایفیکٹرز ہوں گے تو ان کا فنکشن یہ ہوگا کہ یہ بھی انوائرمنٹ سے مختلف قسم کے ریفلیکسز آئیں گے یہ ان کو ریسپانڈ کریں گے ایفیکٹر مسکولر سٹرکچرز ان کا لنک جو ہے انٹرن ایک نرف کے تروں باڈی برین سے ہوتا ہے اور پھر یہ ایکارڈنگ ٹو ریسپانس یہ بیہیو کرتے ہیں جس طرح سے انوائرمنٹ میں ریسپانس آئے اسی کے ایکارڈنگ لی یہ بیہیو کریں گے اب پیڈی سی لیرائی جو ہے they are usually the structures that are not studied in detail by different kinds of taxonomists یا zoologists اس لیے ان کو ہم poorly understood structure کہتے ہیں لیکن کچھ ٹیکسہ کے اندر جو ہے ان کی studies کی گئی ہے and they are usually considered to be the structure to keep the body surface clean of algae and crusting organism یا کوئی بھی دوسرا ڈیبرس ہے in conjunction with the ciliated epidermis that is present in all اکائنو ڈام اب یہاں سے ہم پیڈی سی لیرائی structure جو ہے اس کو explain کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے اندر جو tissues ہیں they are called to be connective tissues this is the skeletal rod of stock this is the elastic ligament of stock these are the basal ossicles this is flexor musculature these are the closing muscles these are the opening muscles these are movable valves they are two in number and this is all the epidermis so ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ pedicillurize structures ہیں they are consisting of movable valves اور یہ ان کے pincer like claws ہیں اس کی shape کو یہاں پہ آپ دیکھیں move with the help of these movable valves they are open but in this diagram these movable valves they have made this pedicillurize to close open or close اور ان کی muscular flexure musculature کی help سے they will usually clean the body surface from the debris so pedicillurize are the structures that are used for cleaning the body surface of different kinds of organisms like sea urchins sea cucumber sea stars in echinoderms